اسلام علیکم فرینز کافی دوستوں نے مجھے پرسنل ویزڈ ویزا کے بارے میں بولا ہے دوسرے لفظوں میں زیارہ شخصیہ ویزا بھی بولتے ہیں یا ایک سالہ سعودی عربیہ کا ویزا بھی بولا جاتا ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ پرسنل ویزڈ ویزا ان قریب اوپن ہونے والا ہے کیونکہ ابھی سات جولائی سے انشاءاللہ عزدہ و جل عمرہ کے لیے فلائٹیں پاکستان سے شروع ہو گئی اور سعودی عربیہ سے آلریڈی فلائٹیں جانا شروع ہو گئی ہیں آپ کو بتاتا چلوں دو تین مرتبہ پرسنل ویزر ویزے میں ایشو آ چکا ہے ایشو اصل میں یہ آیا تھا کہ سعودی عربیہ کے گورنمنٹ نے یہ فسیلٹی تو دی تھی سعودی عربیہ کے سیٹیزن کو کہ اگر آپ کا کوئی غیر ملکی جاننے والا کوئی دوست ہے ریفنیٹلی تلقات بن جاتے ہیں اب سعودی جو ہے پاکستان میں تو کم آتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو یو اے مسکت اومان قویت ان ممارک میں بہت زیادہ سعودی ہوتے ہیں اور گاڑیوں پر بھی وہا آتے جاتے رہتے ہیں تو سعودی گورنمنٹ نے وزارت حج و عمرہ نے ان کو فسیلٹی دی تھی کہ آپ کا جو شناکتی کار ہے نا آپ سیٹیزن ہیں تو آپ اپنے آئی ڈی کار پر ویزے نکلوا کے اپنے دوستوں کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں ایک سال کے لیے وہ آپ کے پاس رہ سکتے ہیں اور ایک سال میں زیادہ سے زیادہ وہ نائنٹی ڈیز مطلب تین مہینے ایک وقت میں آپ کے پاس رہ سکتے ہیں اس کے بعد پھر وہ ایکزٹ کریں گے سعودی ربیہ کو اور پھر دوبارہ سے آ کہ پھر تین مہینے رہ سکتے ہیں اسی طرح ایک سال میں چار مرتبہ آپ لوگ آ جا سکتے ہیں تو یہ فسیلٹی تھی اس کا میس یو سعودی ربیہ نے بھی کیا ہے حالانکہ ان کے سیٹیزن کے پاس اتنا پیسہ ہے اس کے بعد چونکہ لیمٹ نہیں تھی کہ ایک کار پر کتنے لوگ بلا سکتے ہیں پچاس سو لوگ بھی بلا سکتے ہیں تو سعودی شہریوں نے کیا کیا انہوں نے ٹریول جنٹوں سے رابطہ کیا دو دو چار چار سو لوگوں کو بلانا شروع کر دیا اور ہر ایک سے پیسے لینے شروع کر دیئے ٹریول جنٹ پیسے لیتا تھا دیکھیں نا کہ آپ کا کوئی سعودی شہری تو جاننے والا نہیں ہے نا آپ کسی ٹریول جنٹ سے رابطہ کریں گے ٹریول جنٹ نے آگے سعودی ربیہ والے سیٹیزن سے رابطہ ہوتا ہے اس کے ثروب وہ آپ کا ویزہ نکلوا دیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے ٹریول جنٹ وہ سعودی شہری کو پیسے دے دیتا ہے تو اس طرح پیسے کمانے کا یہ ذریعہ بن گیا ہے ایکچول جو اس کی ضرورت تھی بنیادی جو اس کا مقصد تھا وہ پورا ہی ہو سکا تو سعودی ربیہ نے پہلے ویزے بند کر دی ہے پھر نکالے ویزے پھر بند اب جو سعودی شہریوں کے نام پہ ویزے نکلنے ہیں اس پہ لیمٹ لگا دی گئی ہے کہ ایک جو سعودی شہری ہے بہت زیادہ ویزے اس کے نام پہ نہیں نکل سکتے لیکن ابھی بھی ڈیفرینٹ لوگوں کے ساتھ تعلق کر کے ٹریول جنٹ جو ہیں وہ ویزے نکلوا کے دے رہے ہیں یاد رکھئے گا کہ یہ ایک سالہ ملٹیپل اینٹری ویزہ ہوتا ہے اس ویزے پر آپ آپ نوے دن زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں قیام کر کے اس کے بعد ایک دفعہ سعودی ربیہ کو ایکزٹ کر کے آپ کی مرضی ہے واپس آپ اپنے ملک پاکستان میں آ جائیں یا آپ گاریوں کے ذریعے سے جورڈن چلے جائیں بہرین چلے جائیں وہاں پہ جا کے ایکزٹ کر کے سیم دے میں ہی واپس انٹری کر لیں اس ویزے پر آپ بزنس مارکٹ بھی چیک کر سکتے ہیں اس ویزے پر آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں ایکسپلورنگ بھی کر سکتے ہیں جس مرضی شہر میں گھوم پھر سکتے ہیں اور آپ اس ویزے کی فیز بتاتا چلوں جب یہ سٹارٹنگ پہ ویزا نکلا تھا پاکستانی کرنسی میں اس کی پچاسی ہزار روپے فیز تھی جس کے اندر آپ کی بائیومیٹرک بھی شامل ہوتی تھی ویزا بھی شامل ہوتا تھا انشورنس بھی شامل ہوتی تھی لیکن اب اس کی جو فیز ہے پھر بڑا کے اس کی فی ایک لاکھ پچاس ہزار روپے کر دی گئی تھی پھر ایک لاکھ پچیس ہزار اس وقت ایک لاکھ بیس ہزار روپے میں یہ ویزا آپ کو مل رہا ہے لیکن حج کی وجہ سے یہ ویزا بند کر دیا گیا تھا کیونکہ اس ویزے پر آپ حاج نہیں کر سکتے زیادہ سے زیادہ لوگ الیگل داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روکنے کی وجہ سے عمرہ ویزا اور یہ پرسنل ویزا بند کر دیا گیا تھا ابھی آن قریب یہ ویزا جولائی کے اندر ہی ملنا شروع ہو جائے گا جن جن لوگوں نے یہ ویزا حاصل کرنا ہے کسی بھی ٹریبل ایجنڈ سے یا ایارٹا آفیس سے آپ ویزا حاصل کر سکتے ہیں یاد رکھئ اگر آپ دریکٹلی یہ کسی اچھے دفتر سے ویزا لیں گے آپ کو ایک لاکھ پندرہ ایک لاکھ بیس ہزار میں ویزا مل جائے گا اور ان سے یہ چیز پوچھ بھی لیجئے گا کہ اس میں بائیو میٹرکس جو اطماع تاشی سینٹر سے ہوتی ہے اور ہیلتھ انچورنس وغیرہ سارا کچھ شامل ہے یہ نہ وہ فیس بعد میں آپ سے لینا شروع کر دیں یہ مکمل پیکج کی فیس بتا رہا ہوں کہ ایک لاکھ پندرہ بیس ہزار روپے میں آپ کو یہ مکمل ویزا مل جاتا ہے لیکن کچھ ایسے دارے بھی ہیں جو آپ سے ایک لاکھ چالیس پنتالیس ڈیٹ ڈیل لاکھ روپے مطلب کہ جتنا اس کا دل کرتا ہے اگر آپ کو ریٹ نہیں پتا ہوگا تو دیفنیٹلی جتنا وہ مانگے گا کوئی پانچ دس ہزار کم کر کے وہ ویزا آپ حاصل کر لیں گے لیکن احتیاط کرنی ہے نورمل سا ریٹ ہے اس ویزے کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو بتایا کہ عمرت جتنے چاہیں کر سکتے ہیں کوئی کاروبار وہاں پہ نہیں کر سکتے لیکن کوئی مارکی دھونڈ سکتے ہیں کہ کاروبار کیسا وہاں پہ کیا جائے جوب حاصل کرنے کی اچھی اپرچونٹی ہے آپ جوب وہاں پہ فائنڈ کر سکتے ہیں کوئی آپ کا ریلٹی وہاں فنکشن ہے اس پہ جا سکتے ہیں کوئی بیمار ہے اس کو آپ ملنے جا سکتے ہیں اس کے علاوے ایک بڑی چیز آپ کو بتاتا چلو کہ انشورنس کی میں نے یہاں پہ بات کی ہے تو عمرہ ویزا کی آپ انشورنس کرواتے ہیں یا پرسنل ویزر ویزا پہ انشورنس کرواتے ہیں ہمیشہ آپ کا سعودی ربیہ میں جو علاج ہوتا ہے وہ سعودی نیشنل ہسپیٹل میں علاج ہوتا ہے کافی لوگ بولتے ہیں کہ سعودی ربیہ میں تو ہمیں اچھے ہسپیٹل میں علاج ہی نہیں کرنے دیتے یہ فیک انشورنس ہے یہ وہ لیکن یہ ہمیشہ پولیسی ہوتی ہے کہ سعودی ربیہ کے جو نیشنل ہسپیٹل ہیں اس میں آپ ہیلتھ انشورنس پہ علاج کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے ہسپیٹل میں علاج کروائیں گے تو وہ آپ کو پیمر دینا پڑے گی اور اس علاج کی لیمٹ ہوتی ہے اسی طرح سرجریز کی لیمٹ الگ ہوتی ہے اور نون سرجیکل پرسیجر جو ہوتا ہے اس کی لیمٹ الگ ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کا ایک اٹینڈنٹ بھی اگر کدانہ خاصتہ کوئی بیمار ہے اس کے ساتھ سٹے کر سکتا ہے آپ کا جو ویزا ہے وہ بھی ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے کافی زیادہ آپ کو فسیلیٹیز ہوتی ہے اور آپ کا اچھے طریقے سے اسی ہزار ریال سے لے کر تقریباً ایک لاکھ ریال تک کا علاج بالکل مفت میں کیا جاتا ہے لہذا اگر کوئی وہاں پہ بیمار ہوتا ہے تو آپ کی ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے تو آپ نے وہاں پیسوں کی بلکل بھی دعائی نہیں لینی بہت زیادہ ایکسٹینسیو ملے گی زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو دوسروں تک شیئر کر دیجئے گا نئے آنے والے الیٹساکیب یوٹیو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل کر لیں تاکہ تمام طرح اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں نماز قیم کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قصرہ سے درود پاک اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کریں انشاءاللہ زلزل اگلی ویڈیو میں ملیں گے اجازت دے اپنا بہت سارا کیا رکھئے بہت شکریہ اللہ